ہمارے سماج میں کچھ رواج ایسے ہیں جنہیں اندوشواس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور بھارت میں ان چیزوں کو بہت مانا جاتا ہے جیسے گھر کے باہر نیبو مرچی ٹانگ دینا دہی کھا کر کسی اچھے کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا رات میں پیپل کے پیڑ کے نیچے نہ جانا وغیرہ وغیرہ پر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پوروچوں کے ذریعے بنائے گئے ان رواجوں کے پیچھے سائنس کام کرتی ہے جی ہاں اندوشواس کی پیچھے چھپا ہے ایک ویگیانک تتھ ہے سائنٹیفک لوجک تو آئیے جانتے ہیں آخر کیا ہے ان اندوشواسوں کے پیچھے کا سائنٹیفک لوجک سامپ کو مارنے کے بعد سرکوچلنا کہا جاتا ہے سامپ کو مارنے والے کی تصمیر اس کی آنکھوں میں چھم جاتی ہے اور بعد میں سامپ یا نانے اس شخص سے بردہ لے کی ہے جس نے اسے مارا جبکہ اس اندوشواس کے پیچھے لوجک ہے کہ سامپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا زہر لوگوں کو مار سکتا ہے اسی لئے اس کے سرکو پچھل کر دوا دیا جاتا ہے یا پھر سامپ کو جلا دیا جاتا ہے گران کے سمیں باہر نہ آنا ہمارے بڑے اکثر ہمیں گران کے سمیں باہر نکلنے نہیں دیتے ان کے مطابق اس دوران بڑی طاقتیں ہابی ہو جاتی ہیں جبکہ اس کے پیچھے کا اصلی لوجک ہے کہ گران کے وقت سورے کی کرنوں سے تو اچھا کے روگ ہو سکتے ہیں ساتھ ہی ننگی آنکھوں سے اسے دیکھنے سے لوگ اندے ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے گران کے سمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ اپنے گھروں اور دکانوں کے باہر نیبو مرچی ایک دھاگے میں باندھ کر لٹکاتے ہیں نیبو مرچی لٹکانے کے پیچھے اندوشواس ہے کہ ایسا کرنے سے بری طاقتوں کا سایہ دور رہتا ہے اور لوگ مانتے ہیں کہ ایک دیوی ہے جو گھر میں بری قسمت لاتی ہے یعنی انلکت کی دیوی وہ نیبو مرچی لٹکانے سے گھر اور دکانوں سے دور رہتی ہے اس کے پیچھے کا اصلی لوجک ہے لگو مرچی میں موجود سائٹک ایسٹ کیڑے مکوڑے کو دور رہتا ہے یعنی یہ ایک پیسٹی سائٹ کی طرح کام کرتا ہے جس سے کیڑے مکوڑے گھروں اور دکانوں سے دور رہتے ہیں منگل اور گروہوار کو بال نہ دھونے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اکثر مہینائیں منگل اور گروہوار کو بال دھونے سے پرہیز کرتی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس دن بال دھونے سے برے وقت کی شروعات ہوتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ پرانے وقت میں لوگ اپنے گھروں میں پانی سٹور کر کے رکھتے تھے بال دھونے میں پانی زیادہ خرص ہوتا ہے تو ان دو دن پانی بچانے کے لیے بال نہیں دھوئے جاتے رات میں ناخون نہیں کاٹنے لوگوں میں رات میں ناخون نہ کاٹنے کو لے کر اندوشواس کیا رات میں ایسا کرنے سے قسمت پر برا پرباہ پڑتا ہے جبکہ پرانے وقت میں بجلی نہیں ہونے کے قارن رات میں ناخون نہیں کاٹے جاتے تھے اس وقت ناخون کاٹنے کے لیے بھی اوزاروں کا استعمال کیا جاتا تھا اس سے اندھیرے میں انگلیوں کے کٹنے کا ڈر ہوتا تھا جس کی وجہ سے رات میں ناخون کاٹنے سے منع کیا جاتا تھا دہی کھا کر گھر سے باہر نکلنا کسی بھی شب کام پر جانے سے پہلے گھر سے دہی کھا کر نکلنا شب مانا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے لوجک ہے کہ گرم موسم کے قارن دہی کھانے سے پیٹھنڈا رہتا ہے ساتھ ہی دہی میں چینی ملا کر کھانے سے گلوکوز کی ماترہ جسم میں برقرار رہتی ہے اسی لیے کہتے ہیں جب کسی کام کے لیے باہر جائیں تو دہی کھا کریں گربتی محلہ کے باہر جانے پر پاوری ہمارے پورج مانتے تھے کہ گربتی محلہ کے باہر جانے پر پوری آدمہ کا سایہ ماں اور ہونے والے مسجد پر پڑ سکتا ہے اسی لیے وہ عورتوں کو اکثر باہر جانے سے منع کیا تھا ایسا کرنے کے پیچھے لوجک ہے کہ پہلے کے وقت میں آنے جانے کے سادھنوں کی کمی تھی اور گربتی محلہوں کو پیغل چلنے کی سمتھے ہوئی تھی اسی لیے اس وقت عورتوں کو شام کے وقت یا گربتی محلہوں کو باہر جانے کیلئے منع کیا جاتا تھا تاکہ انہیں ٹرائیول کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو کہ گائز آپ کو ویڈیو کہتی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیں اس میں سے اگر کچھ آپ کو نیا پتا چلا تو اس کو کمنٹ میں ضرور شو کریں کہ آپ نے کیا نیا جانا اور ہاں ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسرائب بڑھ دینا پلیز یار اس سے سپورٹ ملتی ہے موٹیویشن ملتا ہے جس سے ہم آپ کے لئے اور نئی نئی ویڈیوز اسی طرح سے فیکٹس کے بارے میں لاتے رہیں موسیقی